ہیلو گائز امید ہے آپ لوگ خیرے سے ہوں گے میں ہوں والی نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں اس کو پر ایکشن دینے کے لیے ہوں ایسے ہتھیار بھار کے پاس جو چینوں کو قدر کے رکھ دیں گے جو چینیوں کو سردوں پر قدر کے رکھ دیں گے ایسے ہتھیار بھار کے پاس ہیں وہ ہم دیکھنے چاہتے ہیں یہ ویڈیو بنائی ہے ٹیکنو فیریا نے اور ڈسکرپشن کا لینک ڈسکرپشن میں لینک ہے ان کو لائک اور سبسکرپ کر دیئے گا اور ہمیں بھی لائک اور سبسکرپ کر دیئے گا دیکھتے ہیں کہ ایسے کونسے ہتھیار ہیں جو کہ چین اور بھارت کی تسل چلی رہی ہے لیکن چین کافی چیزوں میں بھارت سے تھوڑا سا ٹیکنالوجی کے اس میں تھوڑا سا آگے ہے لیکن بھارت جو ہے وہ ڈوسری سائٹس پہ ٹیکنالوجی کے اندر ٹیکنالوجی میں ہی کیونکہ بھارت تو چاروں سائٹوں سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں چیر تو ایک ون سائیڈ ایکسپینشن ایس کا اگر آپ غور کریں تو ایک سائیڈ ہی ایکسپینشن کرتا ہے پھر وہ دوسری سائٹ کرنے لگا لیکن بھارت چاروں سائٹوں پہ کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ والیوم اگر آپ اس کا دیکھیں نا بھارت کا ایکسپینشن کا تو وہ زیادہ ہے لیکن یہ کی کونسسٹینسی یعنی کونسٹینسی نہیں کہ چینیوں کا مزاج کیا ہے وہ سیلپش ٹائپ کا مزاج ہے بھارت کا مزاج سیلپش نہیں ہے سیلپش وہ اس کی اپنی جیوگرافی ہے جو اس کی حیثیت ہے جہاں پہ وہ ہے جو اس کا میپ ہے وہ سیلپش رہ بھی نہیں سکتا اتنی ساری سیولیزیشن اس کے آس پاس ہے اور اتنی ساری سیولیزیشن فلورش کی بھارت سے بھارت جو ہے وہ سب کا ٹیسٹ رکھتا ہے وہ ہی اس کا مزاج بن چکا ہے بھارت کا تو اب جو ٹکر ہے وہ چینیوں اب ہمارے پاس ایسے ہتھیار بھارت کے بارے چینیوں کو سرمہ بگذر دے تو وہ کون سے ہتھیار ہے ان کے بارے میں ہم زیادہ جانتے ہیں بڑی اچھی تفصیلی ویڈیو بنائیے میں نے تو اور اسی دیکھی ہے زیادہ نہیں پورے آپ کے ساتھ دیکھنا چاہوں گا بھارت نے چینی گوز پیٹ کو روکنے کے لیے کمر کسلی ہے بھارت کے یہ ہتھیار نہ صرف چین کو مہتوڑ جواب دیں گے بلکہ اسے بھارت کی جمین سے کھدیڑ بھی دیں گے دوستو ہم آئے دن نیوز میں سوشل میڈیا میں یہی سنتے آ رہے ہیں کہ چین کبھی لدھاک میں دس کلومیٹر اندر تک آ جاتا ہے تو کبھی بیس کلومیٹر اور کبھی تو گلوان ویلی کو ہی اپنا بتا دیتا ہے لیکن اب بھارت نے پوری طرح سے کمر کسلی ہے بھارت اپنے نئے اور گھاتک ہتھیار کو چین سے لگے سیما پر تینات کر رہا ہے جو چینی سینہ کو خدیڑنے کا دم رکھتی ہیں وہ کون سے ہتھیار ہے آئیے جانتے ہیں لیکن ویڈیو کے آخر تک بنے رہے ہیں کیونکہ ویڈیو کے آخر میں ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے بارے میں آپ نے سائد ہی سنا ہوگا پہلا سوام ڈرون سوام ڈرون کیا ہے یہ بات تو آپ کو پتائی ہوگی اگر آپ کو سوام ڈرون کے بارے میں نہیں پتا تو ہم نے بھارت کے اس ہتھیار کے بارے میں پہلے سے ہی ویڈیو بنا رکھا ہے اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند بھی کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں فلحال ہم آپ کو بتا دے کہ بھارت میں رکسہ سیتر کی دو اسٹارٹ اپ کمپنیاں سوام ڈرون کو بھارتی سینہ کے لیے بنا رہی ہیں سوام ڈرون میں کئی ڈرونوں کا ایک ڈروپ ہوتا ہے جو ترہ ترہ کے ہتھیاروں اور کولا بھارود لے جا سکتی ہے لڈاک میں ان کی ٹیسٹنگ پوری ہو چکی ہے ان میں لگے آٹی تیسٹنگ پوری ہو چکی ہے ان میں لگے آٹی تیسٹنگ پوری ہو چکی ہے اے آئی نردھارت کرے گا کون سا ڈرون دوسمن کے کس ساجو سامان کو نشانہ بنائے گا بھاسان بھاسا میں ہم سمجھیں جس میں دس ڈرون بھی ہو سکتے ہیں بیس بھی ہو سکتے ہیں تیس بھی ہو سکتے ہیں اور پچاس بھی ہو سکتے ہیں اور یہی ڈرون دوسمن پر موت کی باریس بنکا ٹوٹتے ہیں یا پھر یہ ڈرون الگ الگ ٹارگٹ پر حملہ بھی کر سکتے ہیں دوسرا ہے آئی ایس آر ٹیلیجینس سرویلانس اور ایکونسنس کی مدد سے جمین پر تینات سینک کمانڈروں کو بہتر طریقے سے خراب حالاتوں میں مدد کرے گی ان میں سے کچھ ایسے UAVs یعنی چھوٹے ملیٹری رو بورڈ بھی ہوں گے جنہیں جمین پر دوسمنوں سے رڑنے کے لیے آگے کیا جائے گا ساتھی تھل سینہ ایسے ڈرونوں کو بھی اپنے بیٹالین میں سامل کرنے کی طرف قدب بہا چکی ہے جو دوسمنوں پر نہ کیول نگرانی رکھیں گے بلکہ ان کی غلط حرکتوں کو بھاپتے ہوئے بھی خود سے اٹیک کر سکیں گے یہ ڈرونز یا چین پوروی لگتاک اور سککم جیسے کافی اونچائی والے علاقوں میں تہنات کیے جائیں گے اگلا ہے جوراور MBT دوستو پوروی لگتاک کے چینی سنگھرس سے سیکھ لیتے ہوئے بھارتیہ تھل سینہ نے دیش میں ہی ہلکے ٹینک کو بنانے پر کام شروع کیا ہے جس کا وجہ پر جیسٹر کی آخواسی ہوگا دوگرہ بیٹالین کے جرنل جوراور سنگھ کے نام پر اس ٹینک کا نام جوراور رکھا گیا ہے اس کی ڈیزائننگ ایسے کی جاری ہے کہ اسے بھارتیہ وائیو سینہ کے سی سترہ پلین میں بھی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتا ہے جوراور میں بہت اکتیا دھونک تقنیق ہوگی چین نے اپنے سیننے بیڑے میں کئی مدھیم اور ہلکے وجن کے ٹینک سامل کیے ہیں وہیں بھارتیہ سینہ کو T-72 اور T-90 ٹینکوں کو تینات کرنا پڑتا ہے جن کا وجن کم سے کم ایک تالیس ٹن اور چیالیس ٹن کا ہے جس کے وجہ سے انہیں سینہ پر تینات کرنا کافی مسکل ہو جاتا ہے وہیں جوراور کو آسانی سے یدھ کی ستیتی میں سینہ پر کافی تیجی سے تینات کیا جا سکتا ہے میکنائزڈ فورس بیٹے چار دسکوں میں پارمپری اور گیر پارمپری کی یدھ ابھیانوں میں میکنائزڈ انفینٹری کا ہی استعمال ہوتا رہا ہے وہ چاہے پوروی لدھاک اور سکتم کا پہاڑی علاقہ ہو یا پھر راجستھان اور پنجاب کی سمتل زمین ہر جگہ میکنائزڈ انفینٹری ہی مورتا سمالتی ہے اس انفینٹری کا ٹارگٹ ہے کہ اس کے سارے پرانے ہتیاروں کو اتیادھونک ہتیاروں سے ریپلیس کیا جائے لیکن جن ویپن کو اپگریٹ کیا جا سکتا ہے ان کے اپگریٹیشن کا کام بھی ہوگا بی ایم پی ٹو کے بیڑے میں بھویسے کے لحاظ سے تیار ایک انفینٹری کومبیٹ وہیکل سے بدلہ جائے گا رکسہ منترالے کے پاس یہ پرستاؤ بھی پڑا ہوا ہے میکنائز انفینٹری ویجول رینج کی مدد سے زیادہ دوری تک مار کرنے کی سمتہ سلیس ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ایٹومیٹک 30 ایم ام کینن اور سات دس ام لوگ 6 ایم ام مسین گن لگایا جا رہے ہیں جو ہوا میں بھی دوسمنوں کو مار گرانے میں سکسم ہوں گے مدھے نظر اتیادھونک سودھاؤں سے لیس ٹینک بٹالین بنانے کی ہے ایسے ٹینک اے آئی ڈرون پروٹیکشن سسٹم سے لیس ہوں گے اور انہیں یو اے وی کے جریعے بھی سنچالت کیا جا سکے گا ایک دسک پہلے سینہ کے بیڑے میں سامل کیے گئے ارجون ٹینک کا اپ ڈیٹیٹ ورزن ارجون ایم کے ون بھی بھویسے کے یدھوں کے لحاظ سے کافی اثردار ثابت ہوگا اس میں ایک اتر نئے فیچر جوڑے گئے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ اپنے مین گن سے میسائل بھی داگ سکے گا اس کا سفل پرکشن بھی کیا جا چکا ہے آرمی نے ایک سو اٹھارہ ارجون ایم کے ون ایٹ ٹینک کا آرڈر بھی دیا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چین کے ساتھ یدھ کی اسطیتی میں یہ کتنے کارگر ثابت ہوتے ہیں لیکن اتنا تو صاف ہے کہ ان ہتیاروں کے رہتے چینی سینہ اب بھارت کی جمین پر آنکھ اٹھانے سے پہلے سو بار سوچے گی کیونکہ بھارت کا یہ ہتیار چین کو اس کی بھاسا میں جواب دینے میں سکسن بھی ہے اور چین کو بھارتی ٹریٹری سے دیڑنے میں ماہر بھی تو دوستو بھارت کے ان ہتیاروں کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا اور کومنٹ باکس میں زین ہند لکھنا تو بنتا ہے ویڈیو اچھ لگیا تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پر ورسے پر یوٹیوب پر سیر جنب بلکل ان کو لائک اور سبسکرائب برور کیجئے اور میں نے چین کو بھی لائک اور سبسکرائب کیجئے ڈیفنس بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی بانڈری کے لیے کسی بھی ملک کے لیے تو ہوتا ہے کسی بھی بانڈری کے لیے ڈیفنس بہت مضبوط ہوتا ہے بھارت ہر چیز میں انڈسٹری میں آگے بڑھا ہے اب اس کو اگر اس کو سمال کے رکھنا ہے تو ایک بارڈر لائن دینی پڑے گی بارڈر بنانی پڑے گی ڈیفنس بڑڈر ڈیفنس بہت ایس کو بنانی پڑے گی اس کے اطراف میں کہ بھائی یہ ہمارا ہے اور ہم نے اپنے بڑے مشکل سے اس کو سمال کے رکھا ہوا ہے یہ چیزوں کی دیفنس کئی لوگ جو ہیں اس کے اوپر کافی نیگٹیف اینلائٹ ٹک دیتے ہیں کئی ملکوں کے ساتھ ایسا بھی ہے کہ باقی کے ڈیفنس جو ہے وہ اتنا صحیح نہیں چل رہا ہے فنڈ مسیوزنگ آف فنڈ بہت چلتی ہے تو اس کے اوپر لوگ کرٹک کرتے ہیں لیکن ڈیفنس بجٹ ہونا بہت ضروری ہے اور ڈیفنس بجٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے وہ چیزیں اس میں دکھائی ہیں یہ بہت زیادہ ہزاروں کروڑوں روپے کی چیز ہے مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ بھارت میں ہی منفیکچر ہو رہی بھارت میں مینفیکچر ہوتی ہے پھر وہ اس کے جو پیسے ہیں وہ پھر اپنے ویپن کو ایکسپورٹ کر کے بھی نگال لیتا ہے یہ بات بالکل درست ہے لیکن یہ کہ پھر بھی پیسہ لگتا ہے مال لگتا ہے تو ایک ڈیفنس بجٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور ایک اچھا ہینڈسوم ڈیفنس بجٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے باقی یہ کہ اگر کوئی اس کے اندر پرابلمز آ رہی ہیں کہ کوئی مسیوز کر رہا ہے کوئی کرپشن ہے تو پھر وہ پھر انٹرنل مسئلہ ہوتا ہے یعنی فوج کا انٹرنل مسئلہ ہوتا ہے پھر وہ دیکھ لیتی ہے باقی یہ کہ پرائم منسٹر ہیں سب دیکھنے والے ہیں دیکھنے والی پوری کہانی ہے سب کچھ ہے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیا